بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نمشکار سریع کال and good evening this is Kayser Bari from Bari Lowe Associates آج کا جو ہمارا immigration topic ہے تھی وہ ILR کے حوالے سے ہے indefinite leave to remain کے حوالے سے ہے اور اس میں بڑی interesting چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ اس سنس میں ہے کہ آپ spouse visa پہ ہیں partner visa پہ ہیں یا آپ اس طرح کے marriage unmarried partner visa route پہ ہیں اور آپ کے unfortunately جو ہے آپ کے partner کی آپ کے unmarried partner کی آپ کے husband کی یا wife کی جو ہے اگر وہ death ہو جاتی ہے تو کیا اس death کی situation میں آپ کو جو بھی route آپ کو ملا ہوا ہے five years route ہے یا ten years route ہے یا جس طرح کی بھی situation آتی ہے always best کہ آپ پر legal advice لے لیں لیکن کیا آپ کو وہ سارا time آپ wait کرنا پڑے گا یا جو new rules میں changes آئی ہیں اس کے مطابق آپ directly جو ہے وہ ILR لے سکتے ہیں indefinite leave to remain آپ کو مل سکتا ہے اسی پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دو چیزیں جو ہیں وہ میں discuss کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ ہے بلکہ آج ہمارے relevant اسی point کے حوالے سے بلکہ دو چیزیں آج ہوئی ایک تو ایک client جو تھے advice انہوں نے session book کیا ہوا تھا آج کھا تو وہ student visa پہ ہیں اور ان کو انہوں نے کسی سے consult کیا تو ان کو کسی نے کہا جی کہ آپ student visa پہ ہیں لیکن آپ کو back home واپس جانا پڑے گا اور آپ وہاں سے visa جو ہے اپنا switch کر کے آئیں گے یہاں سے آپ کی switching نہیں ہو سکتی یہ ان کو advice دی گئی تھی بھر اس کے بعد انہوں نے second opinion کے لیے میرے سے appointment book کی ہوئی تھی تو اس میں وہ آئے پھر ان کو بلکہ جس وقت وہ آئے آج ہی میرا ایک اور client ہے انہوں نے بلکہ آج google کے اوپر review بھی چھوڑا ہے بلکہ وہ میں پہلے پڑ دوں تاکہ آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو directly آپ بھی پڑھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا جی کہ mr bari is a simply outstanding کیا بات ہے جی thank you i would rate him 10 out of 10 without hesitation as a former student in the need of a spouse visa i turned to bari for help his expertise and efficiency were unmatched he applied for a super priority service and unbelievably we got a decision in just 5 hours 5 گھنٹے کے اندر student کا جو visa تھا وہ الحمدللہ میں نے ان کا switch کروا کے ان کو spouse visa پہ جو ہے وہ switch کیا ہے you are looking for an immigration lawyer bari is the one off to trust highly recommended بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو آپ کے review کا شکریہ second یہ جو آپ چونکہ آپ نے کہا میں social media پہ آتا نہیں ہو ورنہ میں نے تو request کی تھی کہ اگر آپ میرے ساتھ کوئی ویڈیو بنانا چاہیں تو بارال یہ آپ مٹھیائی کا جو ہے یہ ڈبا دے کے گئے ہیں جی آپ کا بھی شکریہ thank you very much مٹھا جو میں یہی پہ رکھتا ہوتا ہوں اور جو clients آتے ہیں سارا دن تو وہ کھاتے رہتے ہیں جی چلیے بہت شکریہ آپ کا پہلا یہ پوائنٹ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو صاحب دوسرے والے آئے اور ان کی بھی ایسی پوائنٹ کے حوالے سے تھی سو سیکنڈ اب میں یہی بتانے چاہوں گا اگر آپ یوکے میں student ویزا پہ ہیں اور آپ کا ویزا جو ہے اگر وہ valid ہے valid ویزا ہے آپ bail پہ immigration bail پہ نہیں ہے یا آپ کا ویزا cancel ہونے کے بعد آپ overstayer نہیں ہیں تین چیزیں جن میں رکھئے آپ illegal نہیں ہیں آپ overstayer نہیں ہیں آپ immigration bail پہ نہیں ہیں اگر اس طرح کی situation نہیں ہے اور آپ کے پاس valid ویزا student کا ہے تو بالکل آپ جو ہے وہ spouse ویزا کے اوپر آپ switch کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ ان کی priority کی service لیتے ہیں جس کی 1000 pound آپ پر ان کو extra fees پی کرتے ہیں so normally 24 hours وہ کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت سے cases میں جیسے اب ان کا یہ client ہے جو میرے ان کا 5 گھنٹے میں 5 hours میں visa ان کا الحمدلللہ ان کا change ہو کے آگیا so اس لئے always best ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ proper legal advice جو ہے وہ لے لیا کریں جی اچھا چلیے جی آج جو actual topic ہے اس کی 24 سے پہلے کی بات کرتے ہیں تو section یہ بی پی آئی آئی آر کا جو آجاتا ہے as a partner جو ہے اگر کسی partner کی death ہو جاتی ہے اس میں جو انہوں نے word جو use کیا ہے انہوں نے immigration rules میں جو انہوں نے use کیا ہے وہ میں exact جو ہے وہ آپ کے لئے ریلیشن اور through death جو ہے اگر death کی وجہ سے آپ کا relationship آپ single ہو گئے ہیں تو پھر جو ہے آپ یہ application جو allowed for an application for ILR to be made where an applicant had lost their partner before they had a settlement in the UK جو ہے زہر میں یہ رکھئے کہ آپ کا جو ویزا ہے جس وقت یہ نہیں کہ آپ کی application pending ہے اور during اس application آپ کی wife یا husband کی death ہو گئی تب کی ہم بات نہیں کرے آپ کو ویزا مل چکا ہوا ہے آپ کے پاس already ویزا ہے اور آپ کے partner کی death ہو گئی ہے تو پھر آپ application ILR کی اس کو file کر سکتے ہیں so اس میں جنرل گرانڈ فارد فارد فیجر in a part 9 of immigration rules to be ruled so i do hope کہ میں اس پوائنٹ کو میں کلیر کر پائی ہوں سیٹلمنٹ یا ویزا جو ہے میں اوور سیر تھا میں شادی کر آیا میں یہاں پہ شادی کی میں نے پاؤز ویزا لیا میں پارٹنر ویزا لیا میں نے 2-3 years کے relationship جو ہے جو relationship کی اس کے اوپر جو ہے میں اپلکیشن فائل کی ہوئی ہے لیکن اسی میرے اپلکیشن کے میرے پارٹنر کے ڈیتھ ہوگی مجھے کچھ نہیں ملے گا مجھے ویزا مل گیا اب میرے پارٹنر کی ویزا ملنے کے پبلشت 07 7 دسمبر 2023 کا یہ رولز کی چینجز کا کہہ لیجی یا اس کی statement of change جو کہتے ہیں ہوم آفیس کی جانوں سے اس میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بلکہ پڑھا کریں تاکہ چیزیں آپ کو قانون کا بھی پتہ چلے اور پڑھنے سے نشار جو بڑھتا ہے شراب میں ملے تو اس میں اپنا یہ بڑی تسکین والا کام ہے بہت سے لوگ جو اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں مخلی چیزوں میں تو کہتے ہیں نا کہیں لوگ ٹک ٹاک پر دائم بائی ٹائم نہ ویسٹ کریں میں یہ سمجھ ہوں کہ آپ ٹک ٹاک ہو سوش میڈیا ہو یوٹیوب ہو آپ اس کو positively اگر آپ use کریں گے تو آپ اس سے بہت ڈیتھ ہو جاتی ہے یا آپ اس ریلیشن سے جو ہے ڈی ٹائم ہو جاتی ہیں so on 31 january 2024 the relevant changes relating to the partner found in the statement of changes HC 246 were implemented implement means that it is a new appendix introduced or new appendix introduced by کروا گیا paragraph 2.2 of the explanatory memorandum to the statement of changes to the immigration rules HC 246 outline the reasons for the change three new appendix to the rules have been introduced and appendix which replace existing provision and appendix victim of domestic abuse actually تین major changes after 31 January 2024 एक तो या आगिया अगर अगर आपके ہے اور تھرڈ جو آمینڈمنٹ آئی ہے چینڈیز آئی ہیں دائس آباؤٹا وکٹم آفر ڈومیسٹی کبیوز جو ہے یہ بہت ایکسیڈنٹ ہے یہ چیز ہوم آفیس کی دینب سے انٹروڈیوز کروائی گی یا وکٹم آفر ڈومیسٹی کبیوز جو ہے اس پر میں نے پہلی بھی ایک دو ویڈیو کی ہے لیکن میں مزید کسی دن تفصیل میں پھر اس کے ویڈیو کروں گا یہ جو وکٹم آفر ڈومیسٹی کبیوز ہے وہ یہ وہ ہے جب دھوکے سے چیٹنگ سے جو ہے اپنی بیوی کو یا اپنے ہسمنڈ کو وائف کو یا ہسمنڈ کو دھوکہ دے کے چکر بازی کر کے یہاں سے جو ہے وہ ہولیڈے کا بہانہ کر کے بیک ہوم لے جاتے تھے اور وہاں چھوڑ آتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ تو اپنا تنو لے کے نہیں جانا ہم نے تمہیں لے کے نہیں جانا اور وہ ڈیوورس یہاں اس طرح کی چیزیں کرتے تھے سو یہ آبیسلی ہوم آفیس تے ڈیووری 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 کہ اس طرح لوگ جو تھے کس طریقے سے چیٹنگ یا فراوڈ کرتے تھے سو ان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی میلز کے لیے یا میلز سبھی کے لیے بلکہ یہ بڑا پوزیٹیو جو ہے یہ والا چینجز جو ہیں وہ آئیں ہیں اچھا اس میں اب کچھ اور کیس لوگ بھی ہیں کچھ اب آپ ڈیٹس ہیں جیسے ڈیپنڈن چلڈلی بھیWAN اللہ آیا ہے so اب اس میں میں یہی ہے کہ آپ کی اس طرح کی اگر situation ہے تو بالکل آپ جو ہے وہ آئی اللہ کے لیے indefinite leave to remain کے لیے جو ہے وہ آپ اپنی question جو ہے اس کو file کر سکتے ہیں زین میں رکھئے گا جو آپ کا partner ہے جس کی death ہوئی ہے that your partner must be at the time of their death جو ہے ان کی موت کے وقت جو ہے must be a British citizen ہوں settled in the UK ہوں or been from a EU اگر وہ European ہیں تب بھی ان کے اوپر یہ قانون لگو ہے سویزن لینڈ سے ہیں نوروے سے ہیں آئس لینڈ سے ہیں یہاں یورپ کے باقی and have had a pre-settled status اگر کسی کے پاس pre-settled status ہے تو کیا تب بھی وہ application file کر سکتے ہیں the answer is yes تب بھی آپ application کو file کر سکتے ہیں if you are relying on your permission as a partner under appendix armed forces ہیں یا یہ جو part 7 immigration rules کے اندر آ جاتی ہیں so your partner must at the time of their death جو ہے have either been a British citizen a foreign or Commonwealth citizen who was a serving member of HM forces or member of HM یہ جو اب HM forces میں ہیں یا اس طرح کے جو official departments ہیں اس میں کام کر رہے ہیں so ان کے لیے بھی یہی rule آتا ہے آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں اجازت رکھے گا مجھ سے ملنا چاہتے ہوں appointment بنا کے آپ office تشریف لاسکتے ہیں بینہ appointment جو ہے میں ملتا نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت مشکل time ہوتا ہے کچھ گھنٹے ہوتے ہیں اور اس کو handle کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے خاص کر جو existing clients ہیں کئی وہ صبح اٹھتے ہیں اور خام خامے ہمیں message کر لیتے ہیں کئیوں کو سمجھایا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ application بھی اتنا time لگے گا جیسے آج کسی کو کہا کل ایک کل کل کے ڈیلی سارے دن یہی چلتا ہے client کو بولا دیجئے کہ آپ کی application میں یہ سمجھتا ہوں کہ پندرہ مئی سے پہلے آپ کا اس کا ریٹنی آئے گا انتظار کر لیجئے وہ لیکن وہ چار گھنٹے بعد ان کو لگتا ہے کہ آج 16 اپریل تو شاید دو گھنٹ ایک بار پندرہ مئی آ رہا ہے سو ہر گھنٹے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ جی کے ویک چینج ہوگا کیا کریں میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگلا ڈپریشن میں لیکن انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ ہم تو ڈپریشن میں ساڑھا دیکھا نہیں رہا تیرا بھی کچھ نہیں رہا دینا تجھے بھی ڈپریشن میں بھیج کی جان چھوڑیں گے ہم دعا مہار رکھے گا ٹھیک حضر ج سکوڑیں گے ہے